ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو مر یوٹیوب چینل بولیوڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوڈ ڈسکس کریں گے سنی دول اور امیشا پٹیل کی آل ٹائم بلوک بسٹر مووی گذہر ٹو کا دے ٹوئنٹی سکس باکس آفیس کلیکشن پیڈکشن آرڈیس اکوپنسی، شو کاؤنٹس اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نظر ڈالیں گے ڈے ٹوئنٹی فائیو تک ورلڈ ویڈ باکس آفیس کلیکشن پر بھی پھرنڈ گذہر ٹو کی جتنی تعریف کی جائے وہ کام ہے گذہر ٹو نے فاسٹس فائف انڈر کلور کلپ میں انٹر ہونے والی مووی کا ریکارڈ حاصل کر لی ہے لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنے کلیشز تھے پہلے اونٹی ٹو کا کلیش تھا اسے پہلے ساؤتھ میں جیلر کا کلیش تھا ٹو ویکس کے بعد ڈریم گل ٹو آگی جو کہ ہٹ ہوگی اور اب سیونتھ او سپتمبر کو جوان آنے والی ہے جو کہ باکس آفیس پہ لٹلی سونامی مچا دے گی تو ان سب کے بوجود اتنی زیادہ ارننگ کرنا کہ بولی ووڈ کی سیکنڈ ہائیس گروسر مووی بن جانا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیمنٹ ہے اور اپنے فرس ویک میں گذہ ٹو نے 284 کروڑ کا کلیشن کیا ویک ٹو میں 137 کروڑ ویک ٹری میں 63.35 کروڑ کی ارننگ کی انٹرنگ انٹوزا فورت ویک اپنے فورت فرائیڈے پہ گذہ ٹو نے 4 کروڑ کی ارننگ کی سیچیڈے کو 7 کروڑ سنڈے کو اگین 8 کروڑ اور منڈے ٹیسٹ اگین پاس کرتے ہوئے 2.50 کروڑ کی ارننگ کی اپنے day 25 پہ جس کے بعد 25 ڈیس کے بعد اس کا انڈیا نیٹ کولیکشن 503.50 کروڑ ہو گیا ہے جس کا وائلڈ وائلڈ گروس بنتا ہے آلموس 665 کروڑ فرنڈ بات کیجئے آج ڈے ٹونٹی سکس کی تو آج مانے کو کوپنسی 9% آفٹرنون 11.78% اس کے شوز بھی اب کافی کم کیے جا رہے ہیں جو کہ اب اوبیسلی جوان کو ملنے لگے ہیں اور کچھ ڈریم گل ٹو کے پاس ہیں تو فرنڈ ڈے ٹونٹی سکس کا جو ارلی پرڈکشن آ رہے ہیں وہ گین منڈے کی طرح 2.50 کروڑ کا آ رہے ہیں جس کے بعد 26 ڈے اس کے بعد اس کا انڈیا نیٹ کولیکشن 506 کروڑ ہو جائے گا اس کے پاس کل وینس ٹے کا فری رن ملے گا اسے باکس آفیس پہ سارتے سے پھر اسے جوان کا بہت بڑا کمپیڈیشن ملنے جا رہے ہیں فرنڈ یہاں سے اس کا نیکس ٹارگٹ اٹلیس باؤو بلی ٹو کا ریکارڈ توڑنا انہی لینگویز کا جو کہ 511 کروڑ ہے وہ سرپاس کر کے پھر جوان کے ٹارگٹ 524 کروڑ کو سلولی سلولی اپروچ کرنا ہے پتھان کا ٹارگٹ اس وقت لگ رہا تو مشکل ہے لیکن اگر جوان کے ریویوز اچھے نہ آئے اور اس کے شوز کم ہوگے تو او بھی اس کا فرگدر ٹو کو کافی پڑے گا ہوپ آپ کو آج کے اپنی سوٹ پسند آئے ہوگا شکریہ